موسیقی ناظرین پورے ملک میں اس وقت آزادی کا مہا اتسو پروگرام نہایت ہی جوشف خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور تعلیم زمان بانڈی پورا میں بھی آزادی کا مہا اتسو پروگرام پورے جذبے اور جوشف خروش سے منایا جا رہا ہے اس حوالے سے بچوں کو اس پروگرام کے ذریعے آزادی کے متوالوں کی جدوجہد اور ان کی قربانی کے حوالے سے روشناس کرنے کے ساتھ ساتھ ملک کے شہیدوں کو خراج تحسین بھی پیش کیا جا رہا ہے ساتھ ہی ان کے خوابوں کا ہندوستان بنانے کا عظم پیدا کرنے کے لیے بچوں کو مختلف سرگریوں میں مشبور رکھا جا رہا ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی کے تحت آج تعلیم زمان بانڈی پورا کے تمام پریمری و میڈل سکولوں میں آزادی کا مہا اتسو پروگرام کے تحت اساتیزہ تمام طلبہ و طالبات کے ساتھ اپنے اپنے سکولوں میں موجود رہے جس دوران اساتیزہ نے بچوں کو ملک کے وزیر عظم نرندر موڈی کے نام پوسٹ کارج لکھنے کی ترگیب دی جن پر بچوں نے صاف صفائی کے حوالے سے اپنی شراکت کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ مستقبل میں صاف صفائی کا خاص خیال رکھنے کا عظم بھی کیا زونل ایڈیوکیشن آفیسر بانڈی پورا محمد سید شاہ نے پورے تعلیمی زون میں سکولوں کا دھورہ کر کے طلبہ و طالبات اور اساتذہ کی حوشلہ بزائی کی اور کہا کہ آزادی کا مہا اتسو پروگرام کو پورے تعلیمی زون میں منعن عملائے جا رہا ہے آئیے ناظرین تعلیمی زون بانڈی پورا میں سجدہ ہی سیوہ پروگرام کی ایک جلک دیکھتے ہیں کیا چلے گی ظلم کی اہلِ وفا کے سامنے اہلِ وفا کے سامنے آ نہیں سکتا کوئی شولہ ہوا کے سامنے شولہ ہوا کے سامنے لاکھ پوجے لے کے آئے امن کا دشمن کوئی رک نہیں سکتا ہماری ایک تا کے سامنے ہم وہ پتھر ہیں جسے دشمن ہلا سکتے نہیں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں وقت کی آواز کے ہم ساتھ چلتے جائیں گے ہر قدم پر زندگی کا رخ بدلتے جائیں گے گر وطن میں بھی ملے گا کوئی غدارے وطن کوئی غدارے وطن اپنی طاقت سے ہم اس کا سر پچلتے جائیں گے ایک دھوکہ کھا چکے ہیں اور کھا سکتے نہیں اپنی آنکھا جی کو ہم ہر جس پہ کھا سکتے نہیں ہم بطن کے نوجوان ہیں ہم سے جو ٹکرائے گا ہم سے جو ٹکرائے گا وہ ہماری ٹوکروں سے خاک میں مل جائے گا خاک میں مل جائے گا جو سبک باپو نے سکھلایا بھلا سکتے نہیں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر چکا سکتے نہیں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر چکا سکتے نہیں